اللہو 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 اللہ انہوں کے ضروری مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ قربانی کا بھی ہے کہ جو حاجی حج افراد کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر حاج کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحاب ہے اور اگر یہ حاجی جو حج افراد کے لیے جا رہا ہے اگر اس کے اوپر عید الادہا کی تمام شرائط لاغو ہو رہی ہیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو فرمایا کہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی عید الادہا کی کرنا یہ واجب ہوتا ہے اب یہ حاج جو قربانی اس نے کرنی ہے یہ چاہے پاکستان میں اپنا کسی کو وکیل بنا دے یا وہیں حدود حرم میں کر لے تو اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی دوسرا مسئلہ حج قرآن اور حج تمتو کرنے والوں کا ہے جو حج قرآن اور حج تمتو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر شکرانے کے طور پر قربانی کرنا یہ واجب ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شریف فقیر ہے تو اس کے اوپر بھی لازم ہوگی قربانی اور اگر کوئی غریب ہے تو پھر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو پھر وہ دس روزے رکھے گا لیکن آج کل تو یہ سہولت خود جو ہے وہ انسان وہاں پر جا کے قربانی نہیں کرتا بلکہ وہاں جو ہے وہ پیسے پہلے ہی جمع کروا دی جاتے ہیں اور وہاں وہ انتظامیاں جو سعودیہ کی ہے وہ خود ہی جو ہے وہ قربانی کر دیتی ہے اور بندے کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی طرح سے قربانی کر دی گئی تو پھر احرام کو کھول دیا جاتا ہے لیکن اگر یہ حج قرآن اور حج تمتو کرنے والے کے اوپر عید الادہا کی بھی تمام شرائط لاغو ہو رہی ہیں تو پھر اس کے اوپر ایک اور مزید قربانی کرنا یہ لازم ہو جائے گا اب یہ جو ہے قربانی چاہے جو قربانی اس نے حج قرآن اور حج تمتو کی شکرانے کی طور پر کرنی ہے وہ حدود حرم میں کرنا لازم ہوگی اور جو قربانی اس نے عید الادہا کی کرنی ہے وہ چاہے حرم میں کر لے یا پاکستان میں اپنا کسی کو وکیل بنا لیں جو اس کی طرف سے قربانی کو ادا کر لیں موسیقی